اچھا بھئی گزشتہ اصلاف میں آپ نے پڑھا تھا کہ خیل جب بھی آج ہے فیل معروف وہ ہمیشہ فائل کا تقاضہ کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیل معروف کا موجود ہو اور اس کا فائل موجود نہ ہو اسی طرح جب بھی فیل مجھول جملے کے اندر آئے گا وہ ہمیشہ نائب فائل کا تقاضہ کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا فیل مجھول تو موجود ہو لیکن اس کا نائب فائل نہ ہو تو لہٰذا جب بھی فیل معروف آئے سب سے پہلے فائل کو تلاش کریں فیل مجھول آئے تو نائب فائل کو تلاش کریں پھر بتلایا تھا کہ کل چودہ سیغوں میں سے دو سیغے ایسے ہیں جن کا فائل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے ان کے اندر اور آگے فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور وہ پہلا اور چوتھا فیل ہیں یعنی واحد مذکر غائب کا سیغہ اور واحد مونت غائبہ کا سیغہ ان کے علاوہ جتنے سیغے ہیں ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی کبھی بھی آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور پھر یہ ذابطہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو جب بھی فائل آئے گا فیل کے بعد آئے گا فیل سے پہلے نہیں آ سکتا اور یہ ذابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہیں پہلا جز مقتدہ کہلاتا ہے دوسرا جز خبر کہلاتا ہے اور خبر کبھی کبھار جملہ ہوا کرتی ہے اور جملہ تو ہے مستقل وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس جملے کو مقتدہ سے جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور وہ ربط عائد کہلاتا ہے اور وہ عموماً ضمیر کی صورت میں آیا کرتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ جملہ جب بھی خبر واقع ہوگا اس کے اندر کوئی آئید یعنی کوئی ضمیر ہوگی جو کس کی جانب لوٹے مقتدہ اسی طرح کبھی جملہ حال بھی بنتا ہے کبھی جملہ صفت بھی بنتا ہے اور جملہ صلح بھی بنتا ہے تو جس صورت میں بھی جملہ آئے جس چیز سے آپ اس کو جوڑیں اس کی ضمیر کا جملے کے اندر ہونا ضروری ہوئے اگر آپ جملے کو مقتدہ کیلئے خبر بنا رہے تھے تو مقتدہ کی ضمیر اس میں ہوگی اگر آپ جملے کو موصوف کیلئے صفت بنا رہے ہیں تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی اگر آپ جملے کو ذلحال سے کیا بنا رہے ہیں خاص تو پھر اس میں ایسی ضمیر ہوگی جو ذلحال کی جانب لوٹے اور جب جملہ صلح بنتا ہے تو اس وقت اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے اس میں موصول کے جانب پھر اس کے بعد یہ ذابطہ بھی بیان ہوا تھا کہ جملہ جو ہے جملہ وہ نکیرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے جملے کے اپنے اندر بھئی کتنے معرفہ کیوں نہ ہو لیکن جب وہ پورا جملہ بن گیا اب کس کے حکم میں ہے نکیرہ کے حکم میں ہے میں نے کہا زیدن زاربن زیدن ہے متدہ زاربن ہے اس کی خبر تو اب زید اکیلا ہو تمہارے پا لیکن جب یہ زاربن کے ساتھ جڑا اور پورا جملہ بن گیا اب اس پورے جملے کا کیا حکم ہے یہ نکیرہ کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے نکیرہ کے حکم میں ہے تو لہذا یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ جملہ کبھی صفت بھی بنتا ہے تو یہ کس کے حکم میں ہے نکیرہ کے حکم میں تو یہ صفت بھی کس کی بنے گا نکیرہ کی صفت بنے گا کبھی بھی معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا سورت سمجھ میں آئی بھئی اور نیز جملہ مبنی ہے بھئی مبنی حتیٰ کہ باب علماء تو فرماتے ہیں یہ مبنی الافل ہے بھئی تو جب مبنی ہے تو مبنی کا اعراب آپ کس طرح بتلایا کرتے ہیں محلن بتلاتے ہیں جیسے حازہ یا ہوا وغیرہ یہ بھی مبنیات میں سے ہیں ان کا اعراب محلن ہوتا ہے تو جملے کبھی کیا اعراب ہوگا محلن اب اگر وہ جملہ خبر بن رہا ہے تو خبر ہوتی ہے مرفو تو وہ جملہ بھی محلن کیا ہوگا مرفو اگر وہ جملہ صفت بن رہا ہے نکرہ کی تو صفت کا وہی اعراب ہوا کرتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے تو اگر موصوف مرفو ہوا تو یہ صفت بھی محلن مرفو تو یہ جملہ بھی محلن مرفو ہوگا اگر صفت منصوب یا مجرور ہوئی تو یہ جملہ بھی محلن منصوب یا مجرور ہوگا اور جملہ جب حال بنتا ہے تو حال ہوا کرتا ہے منصوب تو یہ جملہ بھی محلن کیا ہوگا اور جب جملہ سلہ بنتا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس کا کوئی محل عراب نہیں بھئی سلے کا کوئی محل عراب محلن کا تو کوئی بھی عراب آسکتا ہے وہ فائل ہوا تو مرکو ہوگا اور مقرول ہوا تو منسوب ہوگا اس پر حرف جر داخل ہوا تو وہ مجرور ہوگا محلن کیونکہ اس میں محلن کس میں سے ہے اس کا عراب تو محلن مرکو بھی منسوب بھی مجرور لیکن جو اس کا صلہ ہے یاد رکھئے اس کے لئے کوئی محل عراب نہیں تو صلے کے لئے کوئی عراب آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں گے لا محل لہو من العراب اس کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہے اچھا بھئی اب کچھ اور مشکر لیجئے جو قوانین کے مطابق جاہنی رجل جاہنی رجل جاہنی رجل جاہنی رجل ضربک بھئی یہ تو میں نے اضابطہ بھی لکھوایا نہیں جملہ آ گیا چلیئے پہلے اضابطہ بھی ساتھ لکھ لیجئے نکیرہ کے بعد خیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنا کرتا ہے نکیرہ کے بعد خیل آ جائے تو وہ اس نکیرہ کے لئے عموماً صفت بنے گا چلیئے جی کون کرے گا ترکیب جی شروع کیجئے جاہنی رجل جاہنی رجل جاہنی رجل یاد رکھئے جاہنی یہ نون ہے یہ نون وضایہ کہلاتا ہے اور آگے ضمیر ہے متقلم کی وی نو نے وقایا اس کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے ماں قبل کو کسرے سے بچا لیا وقا کے معنی بچانے کے وقا کے معنی بچانے تو یہ بچاتا ہے ماں قبل پر کسرہ آنے سے جاہنی وی دیکھو جاہا فیل تھا اس کے ساتھ متقلم کی ضمیر نے جھڑنا ہے اور وہ کونسی ہے یا تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا جاہی لیکن جاہی تو پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ جاہا ہے ماضی اور آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی مبنی ہوا کرتی ہے مبنی مبنی علالفتہ ہے تو اس صورت میں اب یا ماں قبل جاتی ہے کسرہ اور وہ ماضی ہے مبنی وہ کسرہ آنے نہیں دے رہا تو پھر درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں اور وہ کسرہ نون کو دے لیتے ہیں تو اس کو نون نے وقایا کہتے ہیں اس نے اپنے ماں قبل فیل کے آخر کو کسرے سے بچایا جے ترکیب کیجئے جاہاں فیلم نون نے وقایا یا ضمیر متقلن کی یا ضمیر متقلن کی اعراب بتاؤ بھئی جو بھی اسم آج ہے اس کا اعراب بتلاتے جو بس آپ کی عبارت حل ہوتی چلی گئی پھر بعد اس کو روانگی سے پڑھ دیں بس کتاب میں بھی اسی طرح ہیں آپ کتاب کے عبارت تیار کر رہے ہیں تھوڑا معنی پہ غور کرتے چلے جائیں اور ہر ہر لفظ کا اعراب نکالیں پھر اس کے مطابق دیکھیں معنی صحیح بن رہا ہے اس کو روانگی سے پڑھ دیں آپ کی سارے عبارت تیار ہو گئی کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو لغت دیکھنا پڑے گی لغت سے لفظ کے معنی کا پتہ چل گیا تو پورے جملے کا بھی با محابرہ ترجمہ بنانا آپ کی لئے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جا فی لون وقایا یا ضمیر مرخو محلن مرخو کیوں کہا مرخو آپ نے کہا بھئی فائل جاعت سے پہلے تو آپ یہ تعیین کریں جاعت دو میں سے ہے یا بارہ میں سے جی کس میں سے ہے دو میں سے ہے اور ان دو کے اندر فائل ضمیر مستطر آیا کرتی ہے اگر ضمیر کو بنانا ہے تو ضمیر مستطر ہوگی اور یا تو ضمیر بارز ہے بھئی وہ تو ظاہر سمجھ میں ہے تو وہ ضمیر بارز ہے تو اگر فائل ضمیر کو بنانا ہے تو اسی کے اندر وہی ہوا کی ضمیر نکالنا پڑے گی جا آفیل ہوا ضمیر پہراب اس کا اس کے اندر ہوا ضمیر مرکو محلن اس کا فائل شاوش نون وقایا یا ضمیر مرکو محلن مفعول بھی کیونکہ فائل تو آپ آگے نہیں آسکتا ایک گذر گیا اور آگے مجرور بھی یہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس پر کوئی حرف جر بھی داخل نہیں اس سے پہلے کوئی مضاق بھی نہیں مجرور کو تو ایک منٹ میں آپ پہچانے دیکھنے حرف جر نہیں ہے یہ مضاق اس سے پہلے نہیں ہے تو بس مجرور نہیں ہے مرفو بھی ایک فیل کے آنے کے بعد مرفو ایک آسکتا تھا وہ آگیا اب یہ منصوب ہی ہوئی اے عراب مرفو کیوں کہا آپ نے نکیرہ آیا تو کیا ہوا رفے کی وجہ پوچھ رہا میں رفے کی سکتا تھا نے جا رفے کی ۔ آپ جا رفت چیز رفت رفت جا رفت آپ 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 بتائیے شاوش اس میں کیا بننا ہے فاعل بننا ہے جب دو سیغوں میں سے آگیا تو پہلے آگے دیکھ لو کوئی اور فاعل اس کا نہیں بن سکتا اگر بن سکتا ہے پھر زمین کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ نے ہوا زمین نکالی تھی کوئی ضرورت نہیں نکالنے کی کیونکہ اگر اجل ان خود کیا آ رہا ہے اس میں ظاہر اس کے لئے فاعل آ رہا ہے تو بارہ کیجئے ترکیب بھئی جاہا پھر نون وقایا یا ضمین منصود محلن بھئی مفعول بھی فاعل کا پہلے آنا ضروری نہیں ہے ہاں فیل کے بعد آنا چاہیے یہ نہیں کہ فیل آتے ہی فوراں فائل آ جائے گا کبھی فائل بہت آخر میں جا کر درج ہوگا بھئی سمجھ میں آیا تو فوراں نہیں آئے گا ہاں آئے گا فیل کے بعد ہی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا ہاں مفعول وغیرہ کبھی مقدم ہو جاتے ہیں یا مفعول مقدم ہے بھئی منصوب منصوب محلن مفعول بھی رجل مرفو لفظن مرفو کیوں کہا فائل مرفو ہوا کرتا ہے شابش اور لفظن کیوں کہا تلفز رجل دیکھا زمیں پر تلفز کر رہے ہیں پھر کیا بنایا آپ نے فائل بنا دیا جی آگے ابھی ذاپتہ آپ کو لکھوایا بھئی کیا ذاپتہ لکھوایا نہ کہہ رہا کہ بعد عموماً فیل آجائے فیل آجائے تو وہ عموماً فیل کیا ہوا کرتا ہے اس کے لئے صفت بنے گا بنائیے بھئی شابش ابھی پائل نہ پہو اس کو مرکو لفظا موصوف اگلے کو بھی اس کے ساتھ جوڑو زرابہ فیل کونسو سیغہ گردان کرو پہلا سیغہ پہلے سیغے میں کونسی ضمیر فائل ہوا کرتی ہے میں نے پہچان تو کروائی تھی ساروں میں پہلے اور چوتھے سیغے میں ضمیر بھی فائل آ سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کونسی ہوگی مستدر ہوگی ہوا ضمیر اس کے اندر مرکو محلن اس کا فائل آگے شابش کاف ضمیر منصوب محلن مفرول فائل یہ ہو نہیں سکتی فائل گزر چکا مرکو اور نہیں آئے گا منصوب منصوب اس لیے کہ اس مجرور یہ ہے نہیں اس سے پہلے مضاف ہے اس پر کوئی حرف ہے جا رہا ہے منصوب تیہ ہو گیا جی منصوب محلن مفعول مفعول جی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کیا بنا کرتا ہے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کیا بنا کرتا ہے جملہ منتا ہے بھائی تو فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی رجل کے لیے کیسے صفت بنا رہے ہو ربط کوئی دیا نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے صفت بننے کی جڑنے کی ہاں یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل ان کو اور ہوا ضمیر بھی مفرد کی رجل ان بھی مطابقت بھی موجود ہے سمجھ میں آئی بات بھائی اور مرجہ میں نے آپ کو بتلایا ہنیشہ غائب کی ضمیر کا مرجہ دیکھا جاتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کے مرجے کو تلاش مخاطب متقلم تو آپ خود ہیں مخاطب تو آپ کے سامنے موجود ہے مرجہ صرف کس کا تلاش کرو غائب کی ضمیر کا غائب کی ضمیر ہوا گی تھی مرجے ضمیر میں مطابقت بھی آگئی جی ربط بھی آگیا تو فیل اپنے فائل اور مقبول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لئے اور رجل انہیں مرفو تو کوئی آپ سے پوچھے زارتہ کا اعراض کیا ہے آپ کیا کہیں گے یہ بھی مرفو محلن کیونکہ یہ صفت ہے صفت موصوب قیرات ایک ہے تو یہ جملہ محلن مرفو ہے جی موصوب اپنی صفت سے مل کر جا کے لئے فائل بن گیا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانگی سے پڑھئے اس کو جا انی رجل زاربکا جا انی رجل زاربکا جی ترجمہ کیجئے جا انی آیا میرے پاس رجل زاربکا وہ آدمی وہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی یہ معارفہ ہے نکرہ رجلن نکرہ میں کیسے ترجمہ کرنا ہے ایسا آدمی وہ سے معلوم ہو کوئی متعین کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا تو معارفہ ہوا دیکھو اور سے دیکھو ترجمہ جا انی آیا میرے پاس رجلن ایسا آدمی زاربکا میرے پاس ایسا آدمی آیا جس نے تیری پیٹائی کی ترجمہ بنایا ہے نہیں بنا بھئی آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ پیٹائی کی اس نے تمہاری جاہا تو فیل لازمی ہے اس کو مفہول ہے مجھو نہیں بھائی جی اس کے لئے مفہول آ جاتا ہے کبھی یہ دراصل یہاں حصو ایتفال ہوا ہے بھئی بیری بات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں جاہا نہیں اصل میں تھا جاہا الیہ سمجھ میں آیا جاہا الیہ میری طرف آیا میرے پاس آیا پھر الہ کو حضب کر دیا اور یا کو کیا بنا دیا مفہول پہلے مجرور تھا اب کیا بنا دیا مفہول بنا دیا اس کو سمجھ میں آیا تو الہ کو جو حضب کیا وہ کہلائے حضب اور ساتھ ملائے اس کو کہتے ہیں ایتفال ساتھ ملانا تو یہاں حصو ایتفال ہوا ہے بھئی حصو ایتفال اچھا بھئی جلد ایک ترقیب اور کر لیں بھئی آج مجھے کہیں جانا تھا لیکن سبق کی اتنی چھوٹیاں ہو چکی ہیں میں نے کہا سلوہ بھی پریشان ہوں گے سبق نہ ہو تو میری بھی طبیعت سے بڑا بوجھ رہتا ہے کہ سلوہ کا نقصان ہو گیا میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے بھئی زیدون زارا بگا جی کی جی ترکیب زیدون مرخول لفظا مختدہ زارا باب زارا باب خیل زارا باب خیل هو زمیر اسکا فائل مرخول محلن ہا زمیر اسکی اندر مرخول محلن اسکا فائل کاف زمیر مرخول اعراب منسوب محلن ہاں کاف زمیر منسوب محلن بے مخول بھی خیل اپنے فائل اور مخول سے ملکا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور مبتدہ بچارہ انتظار میں میری خبر گذر گئے محضوف تو نہیں یہاں پر غور کرو ہاں بھئی کیا خبر ہوئی میں نے بتلایا تھا خبر کبھی کیا ہوا کرتی ہے جملہ تو یہ پورا جملہ آپ کے پاس ہے تو اس کو اٹھا کر کیا بنا دو خبر بنا دو بھئی سمجھ میں آیا تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے زید مبتدہ کے لئے لیکن نہیں بنا سکتے کہاں سے بنائیں گے کوئی ربط دیا آپ نے ربط چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے جملے کم کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں وہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے بھئی تو آپ ربط کس سے دیں گے بھئی وہ جو ہوا ضمیر تھی فائل کی اس کے بارے میں آپ نے بتلایا ہی نہیں کہ وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے اگر آپ بتلا دیتے تو وہ پتہ چل جاتا کہ یہ عائد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی زید کی طرف لوٹ رہی ہے یہی عائد ہے بھئی جس کو آپ نے فائل بنایا اب ترجمہ کیجئے ایک ایک لفظ کے مطابق ترجمہ کرو بھئی اس طرح ترجمہ کرنا آتا ہے بھئی زید ان زید زارہ باقہ کے پیٹائی کی فائل نکالا تھا یا نہیں وہ بھی اس نے وہ ضمیر کا ترجمہ بھی کر رہا زید کی پیٹائی کی اس نے آپ کی بھئی زید کی پیٹائی کی اس نے آپ کی اب ہاں مخابرہ کہیں گے کیا ترجمہ ہوا زید نے آپ کی پیٹائی کی بھئی بھکر 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 اکلا تاام تاامو کا تاامو کا اليوم اچھا بھئی کون کرے گا ترکیب جی کیجئے بھکر مرکو لفظا مبتدہ بھکر مرکو لفظا مبتدہ اکلا فیل وہ ضمیر اس کے اندر مرکو محلن اس کا فائل تاامو منصوب کونسا منصوب لفظا منصوب کیوں کہا آپ نے یہ مفعول بنے گا شاباش سمجھیں اور لفظا کہا وہ کیوں آپ نے تلقو تاامو اس پر میم پر خطحہ کا تلقوز کر رہے ہیں آپ جی منصوب محلن مفعول بھی جی جی کاف ضمیر مضافتہ میں آپ نے کوئی بتایا نہیں مضافتہ مضافتہ ولی وہ پہلے ضربہ کا فیل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی تھی بھئی اور یہ تاامو کا یہ اسم کے ساتھ ضمیر ہوئی ہے تاامو منصوب لفظا مضافتہ اور کاف ضمیر مجرور محلن مضافتہ 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 مل کر اب کیا بنا دو مفعول بناو بھئی اليوم منصوب لفظا منصوب کیوں کہا جی کیوں مفعول کون سا مفعول مفعول فیشہ بھئی یہ ذرف ہے بھئی ذرف بھئی شمجھ میں آیا بھئی جس میں زمانے اور مکان والا معنی ہے بھئی اور لفظا ہے اليوم دیکھا نصف پر ہم کیا کر رہے ہیں تلخص کر رہے ہیں منصوب لفظا مفعول بھئی شابہ شابہ دیکھا اب تب کو سمیٹھ دو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی اور مفعول فیشہ سے مل کر جملہ قیعدیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے آپ نے ربط نہیں بتایا کیسے خبر بنا دی ہاں غائط کی ضمیر کا ہمیشہ مرجہ تلاش کیا کرو گئی تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو بکر کو لوٹ رہی ہے یہی عائد ہے اب اس کو روانگی سے پڑو جملے کو بھائی بکر اکال طعام کل یوما جی ترجمہ کیجئے بکر کھایا اس نے آپ کا کھانا آج بکر کھایا اس نے آپ کا کھانا آج ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی چلیے بھائی بس کرتے بس مجھے دعا بھی آج آج بس مجھے بھائی بھائی مجھے مجھے بھائی اے اللہ ہماری تمام دعایں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعایں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی خاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیہ دور فرما اے اللہ جو ان میں سے بیمار ہیں یا گھروں میں کوئی بیمار ہیں اے اللہ سب کو اس علمی دین کی برکت سے اے اللہ شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو احباب ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی لوزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کی درجات خودان فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ بنہوں علی مجالی سے ہماری حفاظت فرما اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ بدعاد از مراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ بدعاد از مراہیوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما اللہ کے لئے امت اور قوت نصیب فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما بہت سے احباب نے بھی دعاوں کا قطعہ ہے اللہ ہم سب کی خاجات پوری فرما اللہ ہمارنہ غیب میں سب کی خاجات جانتے ہیں اور ان سب کو جانتے ہیں اللہ ہم سب کی خاجات پوری فرما اللہ ہم سب کی تقاریف اور پریشانیاں دور فرما یہ آپ کے صاحب ساتھی نے بھی لکھا ہے وہ کیونکہ تو عزیز ہیں زمین کے مسئلے میں کوئی پریشانی ہے دعا فرما ہے اللہ ہم کی پریشانی کو دور فرما اللہ ظالم کے ظلم کو ان سے دور فرما اللہ ہم کے ذکالت فرما اے اللہ ہم کی ضحاجت کو پورا فرما تطریف اور پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے امشیرہ کے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم کو صحت اور عفیت نصیب فرما ہے اے اللہ ہم کو صحت اور عفیت نصیب فرما یہ آپ حضراتی کی دعائیں تھیں کہ ان کی جان بچ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا فرمای یہ آپ حضراتی کی دعائیں تھیں اللہ ہم سب کو جزائے سے نصیب فرما ہے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اور جن ساتھیوں نے وہی کئی ساتھیوں نے خون دیا اے اللہ ہم سب کو جزائے سے نصیب فرما اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی سب اچھا بدلہ نصیب فرما اور اے اللہ ہم کے آخرت میں بھی ستا اچھا بدلہ نصیب فرما اے اللہ ہم کو عفیت نصیب فرما اے اللہ ہم کی تقالیف اور پریشانیاں کو بھی دور فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ جن تعریفوں کی تحصیل علم میں کوئی رقاوٹوں کو دور فرما اللہ ان میں سے ہر ایک سے خیر کے جشمیں جاری فرما اللہ ہر ایک سے خیر کے عظیم جشمیں جاری فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی